موسیقی نمسکال جہیند بندی ماترم دوستو راج نیوز ہندی انڈیا میں آپ کا سواگت ہے بھارت کی دوہزار تیس میں جیٹی پی کی بڑھتی گروڑھ تریڈ دیکھ پاکستان کی چھیکیں نکلنا شروع ہو گئی ہے بھارت سے بیاپار بند کرنے کے بعد سے ہی پاکستان لمبے سمیں سے کنگاری سے جوج رہا ہے جس پر اب پاکستانی ایکسپرٹوں کا یہی بھی ماننا ہے کہ یدی پاکستان کو بھارت جیسی جیٹی پی اور ایکنومی پانی ہے تو بھارت سے دسمنی بھلا دوستی کو آگے آنا پڑے گا کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے رویٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جیٹی پی انڈیا کا ہے وہ اس نے اپنے جو پچھلا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 4.4 پرسنٹ روڈ جو ہے وہ اکٹوبر اور ڈیسمبر میں تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ 5.4 پہنچ پہنچ جائے گی لیکن ہوا یہ ہے کہ 6.1 پرسنٹ ہے تو یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلدی آگے نکل جائیں تو جہاں انہوں نے اپنے اس کو بیٹ کیا ہے کہ وہ ترقی کے اس میں اور اوپر آ رہے ہیں وہیں پر ہم نے بھی جو ڈاون فال ہے اس میں بیٹ کیا ہے پہاڑ ایک اور ٹوٹنے والا پاکستان کہ یہ ملک اس سسٹم میں نہیں چل سکتا اس ملک کو دوبارہ بنانا پڑے گا تو اس ملک میں اتنا پولٹیکلی طور پر ٹرمائل ہے انسلٹ ہے نہیں ٹھیک ہے لوگ ان سکینڈلز کو ان سٹوریز کو بھول کر سننا بھی نہیں چاہتے کہ کس طرح لوگوں کو چونہ لگایا گیا یا بڑے بڑے بینکس ہیں یا مافیاز ہیں گروپس ہیں ایک آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے کٹورہ راک کے سامنے تو آدمی جو اس کو پیسہ دیس پیسے دیتا ہے اسے یہ پوچھے گا نا پاکستان کی ریمیٹنس ہے جو کام ہوئی ہے ناٹ بکاز کے پیپل ہے سٹوپ سنڈنگ منی نو 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 سو یہ تو سب سے بڑا کرائی مہم کار رہے ہیں کہ تین ہم نے مارکیٹے بنا دے دنیا کا کوئی ملک آپ نے سنے جہاں پہ ڈالر کے تین ریٹ چال رہے ہیں ہمارے ہاں ڈالر کے تین ریٹ چال رہے ہیں دوزار تیز میں بھارت کی انموانی جی ٹی پی چھے سے سات پرشنٹ بڑھنے کی خبر امریکی نیوز اینسی رویٹر میں آتے ہی پاکستان کی دھڑکنیں تیج ہو گئیں ایک اور جہاں بھارت دن با دن ترقی کی اور بڑھ رہا ہے وہیں دوسری اور پاکستان دن با دن بھوکا اور ننگا ہوتا جا رہا ہے اور یدی پاکستان کو اس کنگالی سے بار آنا ہے تو اس کا ایک بات راستہ بھارت سے دوستی ہے راستوال آپ انڈیا کی بات کی آپ نے سکس پرسنٹ کی تو یہ سکس پرسنٹ ایک پروجیکٹڈ اسٹیمیٹ آپ کہہ لیں لیکن جو ریال اسٹیمیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سیوین ایٹ پرسنٹ سے بھی اوپر جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب جو نئے جو ان کی ایکانومک جو سٹریم چل رہی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں انفرا سٹرکچر پہ وہ سڑکے بنا رہے ہیں پول بنا رہے ہیں دوسری ائرپورٹ بنا رہے ہیں جو بھی چیزیں ضروریاتیں زندگی کی اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ایسے اس پہ ڈال دیا ہے جو ترقی آفتہ ملکوں کی ابتہ سٹیجز ہوتے ہیں تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ سپینڈنگ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ویل کنیکٹیڈ ہو گئے ہیں بزنس سرکلز کے ساتھ ٹریڈ اینڈ پائننس کے ساتھ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چائنہ کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ایک طرح سے سٹک ہو گئی ہے ایک سطح پہ آکے ظاہر ہے چائنہ ایک کلوز کمپیٹیٹر تھا اس حساب سے کہ جو دونوں ملکوں کی پاپولیشن اور ٹیکنالوجی اور لیبر فورس اور پروڈیکشن کی قوت ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ اندستان کو ہو رہا ہے لیکن یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ اب آپ لوگ چھوڑ دیں چونکہ یہ کمپیریزن جو ہے اس ویری ایریٹیٹنگ یہ جو ہے وہ ان دو کا بنتا نہیں ہے یہ اگر مثلا ایپل اور اورنج کا نہیں ہے یہ آپ ساملیں کہ آپ ایپل کو جو ہے وہ اندے سے کمپیر کرنا شروع ہو جائیں جن کی نسل بھی ایک نہیں ہے بالکل الگ الگ سپیشیز ہیں لیکن یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ بات اٹھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی پاکستان میں ہمارے سامنے بنا کے پیش کی جا رہی ہے دنیا پوری بوکھی ننگی نہیں ہے دنیا پوری ناومید نہیں ہے دنیا پوری جو ہے وہ ڈیپلی ڈیسپائنٹیڈ ہو کے تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہے بلکہ دنیا کے خواب ابھی زندہ ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اچیو کر رہے ہیں اور اس کی ایک مثال اندستان آپ کے سامنے موجود ہیں اندستان میں ایٹیز میں پاورٹی جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ تھی بگیننگ اف ایٹیز میں اس حساب سے دیکھا جائے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں جن کو نکال کے اوپر لانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہاں اگر جو ہے ایسی سیچویشن ہے تو آپ لوگوں کا پرابلم جو ہے وہ یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے کہ کیا آپ اسی طرح لوگوں کو دھوکھا دے کے تو پیسے مانگ کے آپ اس میں تقسیم کرتے رہیں گے یا اس ملک کو کسی راستے پہ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے اور سر صرف یہ جو آپ نے بات کی کمپیرزن تو بالکل ہم سمجھتے ہیں لیکن نیبرز ہونے گناتے ایک ہی ریجن میں ایک ہی جگہ پر جو ایک صدیوں سے رشتہ ہے تو کمپیرزن تو ہوتا رہے گا اور رکے گا نہیں کیونکہ جب بھی کوئی بات سنانی ہوتی ہے رولرز کو تو یہ بات کر دی جاتی کہ زر آپ نے ازگر دے دے کے اور اب تو سری والی باتیں وہ خود بگرتے ہیں نا یعنی تو اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے برزن صاحب کی ہم سے کوئی کمپیرزن اگر آپ دنیا کی اس پہ بھی جہاں پہ جہاں پہ جی بی گروت نیچے جا رہی ہے اور بہت ڈاؤن فال آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ایک ایسٹی میٹ لگایا جا رہا تھا تو اس کو اب یہ ویڈیو یہ ختم ویڈیو کا مین مدد ہویا تھا کہ دو زیادہ ایسٹی میں انڈیا کے جو آنا ریٹرز نے انہی جو امریکن ایجنسی ہے اس نے ایک مطلب ہے ایسٹی میٹی ویلو دی ہے انڈیا کی گروت کی جی دی پی گروت کی تو اس نے سب کو چھوکا دیا تو بہر میر چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا چینہ ترکی کر رہا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ چینہ ترکی کر رہا ہے پاکستان کے چینہ کے ساتھ تلکوات اچھے ہیں تو پاکستان بہت بہت ہے وہ دوسرے چیزیں سچتی لے سکتا ہے گل سکتا ہے گل سکتا ہے گل سکتا ہے جس سے پاکستان کو خرابہ ہوگا سیم مشتر ہیں کہ ترہا آپ انڈیا بھی ترجی کر رہے ہیں مطلب ہے کہ چینہ کے بعد نمبر آتا ہے انڈیا کا اگر انڈیا ترکی کر رہا ہے اگر انڈیا کے ساتھ تلکوات ہے میں کے ساتھ تلکواتنا انڈیا تکر کر رہی ہیں کیا دوسرے ہیں ہمارے چینہ تلکوات پہت اچانک کا چینہ تلکوات ہے اب انڈیا ہے اور چینہ rakضیات معنری قضل کے لئے انڈیا کے بالکرار کیسے لوگیں ڈدرین کی پاکستان پاس پاکستان کو کی جو gluten کی پاسوچام کے ساتھی یا انکر نے کاٹا ہوا ہے کیوں نہیں اس کے ساتھ تلکات ہی کرتے ہیں دیکھیں کہ دونوں طرف سے لوگ چاہتے ہیں میں حقیقت بات کر رہا ہوں کیا چاہتے ہیں انڈیا والی ساتھ کو دیکھیں تو آپ کو بھی ایسے لوگ ملے گے جن میں بہت زیادہ نیکٹیو ہوگی وہ بھی یہ نہیں کہہتے کہ پاکستان کے ساتھ دلکات اچھے اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری انڈیا کے ساتھ دلکات اچھے نہیں ہونے چاہیے ہمارے جو دیکھ رہے جو پرائم نیسٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہی دو مدر اٹھاتے ہیں انڈیا والا اور دوسرا کشمیر والا کشمیر ہمارا ہے اور آتی ہماری وام کا جو دیان ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے اور ان کو پتے نہیں ہوتا کہ یہ کیا حقیم چل رہی ہے اگر پاکستان کی ٹریٹ چلتی ہے انڈیا سے تو بیش سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ انڈیا دنیا کی پانچویں اکانومی ہے تو اس طرح پاکستان کی ٹریٹ سے فائدہ ہوگا اور نہ کرنے سے انڈیا کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دوسری ممالک کے ساتھ بہت زیادہ ٹریٹ چال گئی ہے دوسری ممالک کے ساتھ ہے تو یہ کسی بھی مسلح کا حال نہیں کہ ایک ملک کے دوسری کنٹری کے ساتھ ٹریٹ بند ہو جائے ٹریٹ تو چلنے چاہیے پاکستان میں کوئی فائدہ ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے اس طرح بند کیوں بند تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان نہیں انڈیا نہیں انڈیا ووٹ بینک کے لئے نہیں دیکھیں یہ انڈیا یہ قسم کی ہوگی نا کہ آپ زد میں آ جائے تو اگلے بندے اگلے بندے کو یا اگلے ملک کو صدارنے کے لئے صدارنہ کیا ہوتا اپنا بیڑا غرب کرنا ہوتا جائے سکتی یا جا رہا ہے ہمارے ملک کا تو اس سے کہنا کہ بھئی ہم آپ سے ٹریٹ نہیں کریں کہ چینہ اتنی بڑی ایکانومی ہے پوری دنیا میں تو اس نے آج تک کسی ملک کے ساتھ اپنی ٹریٹ بادنی کہا ہے چاہے جیتنا مرضی اس کے ساتھ لڑائی کیوکار لے انڈیا اس کا سب سے بڑا مشمن ہے لیکن اس نے کبھی ٹریٹ بادنی کی اس نے اپنا بزنس اس کے ساتھ سٹارٹ رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کی ایکانومی میں کوئی مسئلہ نہیں آتا حالانکہ ہماری تھوڑی سی نوک جوک ہو ہمارے دونوں ممالک کی تو بیڑی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر رہا ہم آپ کے ساتھ لین دین نہیں کر رہا دیکھیں کہ بھئی بھائی اسلام جو ہے نا انڈیا پاکستان کو بہت بات پر بدنام کرتا تھا کہ جو بھی انڈیا میں جو آتنگوات ہوئے ہیں تو بھائی پاکستان کون تھا اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے وہ جب ثبوت مانگتے ہیں انہوں کو ثبوت کیوں نہیں فرام کرتا ہے انڈیا مانگتا ہے پاکستان ثبوت کی جاتا ہے اس کے بعد دو تین جگہ پر اور عملے ہوئے ہیں تو کیا انہوں نے ثبوت نہیں مانگتے ہیں وہ تو ثبوت بھی مانگتے ہیں کہتے ہیں ثبوت دے تو کیا ثبوت ان کو دیا جاتا ہے بعض بھی اور ن sweep یہ بھی جاتا،ڈیا بھی جاتا تیجھ disown جو بھی وہاں پکڑا جاتا ہوں یہ زیادہ در ہوتے ہیں طالبان یہ دوسریں طالبان ہوتے ہیں یہ چاہر منع practice تک کا اپیا مسلا اٹھیں ماں filاراستان تم کی تک وعد پر ملکت گئی، میں niیز بھی نے تک رہ رہنم انڈیا کی ٹریڈ کیوں نہیں ہوتی تو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب انران میران صاحب سے ہماؤے ہیں یہkam Presents اگر یہ تریڈ کرنا چاہنا تو بڑی ایزی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو یہ جو اپر کلاس والے اوپر والے کٹ کے ہوئے جن میں حکمران آ جاتے ہیں پولیٹیشنز آ جاتے ہیں یہ آپ کا ملک کبھی بھی ایڈیا کے ساتھ نہیں بننے دیں گے کیونکہ ایک مفاد قدم ہو جائے گا آج جب آئے تھے تو انہوں نے کہا ہماری طرف ایک قدم بڑھے گے تو ہم آپ کی طرف دو قدم بڑھیں گے تو کھان نے پھر قدم کیوں پیچھے کھینچا تو بھئی اس کی وجہ یہی تھی نا کہ جب انڈیا نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے جو ٹریڈ کے ذریعے جو ٹیریلیسٹ ہیں وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور دوسرا کہ جو کشمیر میں وہ جو ایک اٹھایا گیا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے ٹریڈزان دکھے گیا پھر وہ بال ہو گیا نہیں وہ تو بال نہیں ہوا لیکن یہ ایک بات کی نہیں تو میں رہتی ہے کشمیر کشمیر کیوں در آگل آپ سے رہتے ہیں ٹھیک ہے کشمیر جیسا بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں نہ پاکستان اس کے خلاف کوئی آواز بلان کریں کہ بھئی ان کو ازاد کر دیں دیکھیں پاکستان کو چاہیے کہ اپنا ملک صدارے پہلے اپنے آپ کو صدارے پھر کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے سٹیٹ کی بات کریں بات یہ ہے بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی پرائم میسٹر آتے ہیں وہ سارے کچھ بات ایک بات پر خطار جاتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ انڈیا کی جیڈی بھی کتنی ہے اور پاکستان کی جیڈی بھی کتنی ہے پاکستان کی نہ ہونے کے برابر بلکہ جو تھی وہ بھی میرے قلب میں بھی ضائع ہوگی پاکستان کو اپنی سروائز کرنا نا اگر بچنا چاہتے ہیں ڈیپارش ہوئے دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سارے برے کام ہیں ہر محکمہ ہر ادارہ کھانے پر لگا ہوا ہے پاکستان کو کوئی ایک ادارہ کوئی ایک کہنے کے اوپر والا جو انہا حکمران کہہ رہا ہے پولیٹیشن جو اس ملک کے مفاد میں ہو جو بھی بولتا ہے کوئی پاکستان کی حق میں بولتا ہے وہ صرف اپنے پیٹ کی قاطر اپنے مفاد کی قاطر بولتا نہیں تو کوئی بھی نہیں بولتا تو میں کہتے ہیں آپ کو ماری فیڈیو کی فیڈیو کی فیڈیو پر ہو چاہتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نہ ڈاب ساتھ تک تک لیے اجازت اللہ